سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا فاروق عاظم رسی اللہ تعالی آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بن عدی سے ہے آپ ایک طویل قامت جرت و بہادری کا پیکر اپنے موقف پر ڈٹھ جانے والے دنیا کے وہ عظیم انسان ہیں جنہیں مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تیرے ہاں زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اللہ کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرماتے ہیں اور عمر ابن خطاب جو ہر حال میں اپنے موقف پر ڈٹھنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں راستے میں معلوم ہوتا ہے کہ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں ان کو مار مار کر لو لوہان کر دیتے ہیں بلاخر بہن کہتی ہے عمر جو ہو سکتا ہے کر لو اب اسلام تو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ بات دل پر ایسا اثر کرتی ہے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے حروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدلتی ہے سیدھے دار ارقم میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور فرماتے عمر کس ارادے سے آئے ہو تو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ایمان اللہ نے آیا ہو تمام صحابہ اکرام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج فارق بين الحق والباطل حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن کر ابرتے ہیں اور فاروق کا لقب حاصل کرتے ہیں مسلمان آپ کی سرکردگی میں بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں جی ہاں فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت کے اعتبار سے اگر آپ اس شخصیت کو دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا یعنی سلسلہ نبوت مج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا لیکن اگر میرے امتیوں میں سے کسی کے اندر پیغمبرانہ اصاف ہیں تو وہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اسی طرح دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جعال الحق على لسان عمر و قلبی کہ اللہ نے حق و عمر کی زبان اور قلب پر جاری کر دیا ہے اور اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو موافقات عمر کا ایک باقائدہ چپٹر موجود ہے کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش پر بیٹھ کر جو رائے اختیار کی اللہ تعالی کو وہ رائے اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے عرش سے اپنا کلام بنا کر اتار دیا مقام ابراہیم پر پہنچے تو اجازت چاہی کہ یہاں دو رکات نماز نہ پڑھ لوں اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو مسلح نماز کی جگہ بنا لیچھئے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ ہوتا ہے صحابہ اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے حضور رعوف الرحیم سراپہ رحمت آپ کے مشورے کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اللہ رب العالمین جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن اتارتے ہیں مَا كَانَ لِنَبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْبِ کہ نبی کے پاس جب قیدی ہوں تو ان کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ زمین میں خون ریزی کریں یعنی تمام کے تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے مسلمان عورتوں کے پردہ کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے قرآن بنا کر سورہ احزاب میں اس حکم کو نازل فرما دیتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام سیدنا فاروق عاظم رسی اللہ تعالی عنہ کے دین کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے گئے جو کمیزیں پہنے ہوئے تھے کچھ لوگوں کی کمیزیں سینے تک اور کچھ کی اس سے بھی کم تھی اور مجھ پر فاروق عاظم رسی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ کی کمیز اتنی بڑی تھی کہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعبیر لی فرمایا دین یعنی دین کے اعتبار سے عمر اتنے عالی مقام پر فائز تھے علم کے اعتبار سے حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ کی سیرابی میرے ناکنوں سے بہ رہی ہے پھر میں نے بقی آماندہ دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا تعبیر لی فرمانے لگے علم شجاہت و بعادری کا یہ عالم ہے کہ جب حجرت کرنے کے لیے حکم ہوا تو بیت اللہ کا تواف کر کے جا کے بیت اللہ کے سائے میں اعلان کیا کہ آج کوئی ہے جو عمر کا راستہ روکے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرائے جو اپنے بچوں کو یتیم کرائے عدل انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اس لیے کہ حق پر یہودی تھا اس معاملے میں حق یہودی کا تھا آپ کے دور خلافت کو دیکھ لیجئے اگر مسلمانوں کے پاس کوئی امتیازی شانوالا امتیازی شانوالا کوئی ایسا دور ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہ پیش کی جا سکے تو وہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے اسلام کا یہ عظیم ثبوت ذرحجہ کے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں مسلح رسول پر اس کو زخمی کیا جاتا ہے اور آپ یکم محرم الحرام کو شہادت نوش کرتے ہیں جام شہادت نوش کرتے ہیں شہادت سے پہلے حضرت عبداللہ اپنے عمر سے فرماتے ہیں کہ امہ عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ عمر اپنے خطاب یہاں دفن ہونا چاہتا ہے اپنے دوستوں کے پہلوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی رو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو فوقیت دوں گی عبداللہ اپنے عمر واپس آ کر فیصلہ سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو پھر امہ عائشہ کے در پر لے جائے جائے دوبارہ اجازت طلب کی جائے اگر آپ اجازت دیں تو پھر وہاں دفن کر دیا جائے نہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے اسلام کا یہ عظیم لیڈر کہ جس کے بارے میں غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو روح زمین پر کوئی بھی کافر باقی نہ بچتا اللہ ہمیں صیرت عمر کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب موسیقی